موسیقی اسلام علیکم فرینڈز ایگری کلچر آن لائن کے ساتھ میں ہوں فروخ اجاز اور آج ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حکومت ہے پاکستان کا جو بیک یارڈ پولٹری پروگرام ہے اس پر کہ اس کی کیا اپ ڈیٹس ہیں کتنی مرگیاں دی جا رہی ہیں اور کن کن لوگوں کو وہ مرگیاں فراہم کی جا رہی ہیں اسی پر آج کی ویڈیو میں بات کریں گے اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں لائن سٹاک ڈیری ڈیویلپنٹ بورڈ کے سی ای او ہیں ڈاکٹر فتح اللہ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو بیک یارڈ پولٹری پروگرام شروع کیا گیا تھا حکومت کی جانب سے اس وقت کرنٹ سیچویشن کیا ہے کیا آپ لوگوں کو مرگیاں فراہم کر رہے ہیں اور اگر فراہم کر رہے ہیں تو کتنی مرگیاں اس سال جون تک فراہم کی جائیں گی اس حوالے سے آگاہ کیجئے گئے شکریہ اجاز صاحب یہ گریلو مرگبانی کا پروگرام بھی پرامیستر سہب نے شروع کیا کرایا ہوا ہے اس میں ہمارا ٹارگٹ جو ہے نا پورے پاکستان میں یہ چار سال کا پراجیکٹ ہے اور پورے پاکستان میں پانچ ملے پچاس لاکہ vienen دیسٹیپیوٹ کرنی ہے کتنے عرصے میں صار یہ چار سالوں میں یہ چار سال کا پروگرام ہے چار سال میں نے پچاس لاکھ مرگیاں دیسٹیپیوٹ کرنی ہے پہلے سال ہمارا ٹارگٹ تھا دس لاکھ کا دس لاکھ میں سے ہم نے کوئی ساڑھے آٹھ لاکھ دسٹریبیوٹ کی ہیں غریب اس میں ایک چیز ہے اس میں خاص کر کے جو بیوہ خواتین ہیں غریب خواتین ہیں ان کی پریاریٹی ہے اور اس میں دوسری باز یہ ہے کہ گورنمنٹ ان مرگیوں کے سیونٹی پرسنٹ گورنمنٹ خرچہ دیتی ہے تھلٹی پرسنٹ فارمر دیتے ہیں اگر بالفرد میں سیمپل زبان میں کہتا ہوں اگر اس ایک مرگی قیمت سو رپیہ ہے ستہ رپیہ گورنمنٹ دے گی چیز پرسنٹ فارمر دے گی اس کا مین اپ ڈریکٹری یہی تھا کہ ایک تو ہے جو نیوٹریشن کی کمی ہے اس کو پورا کیا جائے غریب لوگ شدر نہیں پریشیز کرتا انڈا مہنگا ہے آپ کو پتا ہے آج کے بڑا مہنگا ہے اپنا گھرے روی یہ گھرے مرگ بانی رکھ کے انڈے ایک تو انڈے خود کھا لے گا تو اگر اس سے تھوڑی بچن بھی ہو جاتی ہے ایک دو انڈا بیچ کے کچھ چیز چھوڑ کچھ چیز اپنے گھر کی لے سکتا ہے اور اس میں میں نے دیکھا کہ کاف سارے لوگ جو ہیں نا بڑی اس کو لوگ اس کی بڑی پاپولیریٹی ہے اور یہ ہوتا ہے اس میں بھی ہم جیسٹریشن کرتے ہیں ان کا بھی یہ جا کے لیڈیز یا غریب خواتین یا غریب لوگ جو ہیں غریب مرد بھی لے سکتے ہیں وہ جا کے لائسٹاک دفتر جا کے اپلیکیشن دیتے ہیں اپلیکیشن جمع کی جاتی ہے وہاں پہ لائسٹاک والوں نے ایک روستر بنایا ہوا ہے کہ مہینے میں فلان تاریخ کو مرگیاں تقسیم کی جائیں گی اگر ٹارگیٹ سے مرگیاں اگر ٹارگیٹ سے اپلیکیشن زیادہ ہوتی ہیں فون ہی کے سامنے قرآندازی ہوتی ہے جو قرآندازی میں آگے ان کو دے دیں باقی جو بچ گئے ان کو نیکس ٹائم دے دیتے ہیں تو ڈاکٹر سب یہ بتائیے گا کہ اس سال جو ہے جون تک کتنا ٹارگیٹ آپ کا کہ کتنی مرگیاں آپ نے ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہیں اس سال ہمارا جنویٹ ٹارگیٹ تو ہے وہ آٹھ لاکھا ہے سر تھوڑے ہمارا ٹارگیٹ کم اس لیے کیا بکاوز آف کوویٹ کچھ تھوڑے سے اس وجہ سے گورنمنٹ کے ریسورسز کیونکہ آپ کو پتہ زیادہ تو ہیلتھ میں جا رہا ہے اس وجہ سے یہ بھی ایک ایشو ہے جس کی وجہ تھوڑے سے ہمیں ٹارگیٹ کم کیا ہے انشاءاللہ امید ہے کہ اس کو ہم بڑھا دیں گے یہ حالات کو اس سال ٹھیک ہوتے ہیں ہم بڑھا دیں گے اور اس میں ہم مرگیاں وہ دے رہے ہیں مرگیاں کی عمر جو ہے تقریباً دس سے بارہ ہفتے ان کی عمر ہوگی سر چھیک ہے عمر ہے جن کو ہم ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں ان کا وزن جو ہوتا ہے چار سال سے پانچ سو گراؤن کا وزن ہوتا ہے ہمارا ابجکٹیو یہ ہے اور وہ ویکسینیٹیڈ ہوتی ہیں تمام بیماری جو قوت تاکر میں قوت مدافعہ تو ہمارا ابجکٹیو یہ ہے کہ کم از کم دو تین ہفتے بعد جا کے مرگیاں انڈے دینا شروع کرتے ہیں تاکہ فارما کو انتظار زیادہ نہ کرنا پڑے تو اس میں سر آپ کے موٹیویٹ کیا کر رہے ہیں کہ لوگ اس کو انڈوں کے لیے رکھیں یا اگر کوئی کھا بھی لیتا ہے تو اس میں کوئی یا کوئی چیکنگ وغیرہ آپ کے لوگ پھر جا کے کرتے ہیں جس طرح آپ پٹوں کے پروگرام میں ہم نے دیکھا کہ آپ کے لوگ اس کو بقاعدہ منیٹر بھی کرتے ہیں تو اس میں مرگیوں کے پروگرام کو بھی کوئی بقاعدہ منیٹر کیا ہے اس کے بھی جیسے منیٹر کرتے ہیں صرف سے اصل چیز ایک چیز ہے ایک دوسرا اس کے ساتھ ہم نے میل کا بھی شروع کیا ہوا ہے اس میں ایک یونٹ ہے جیس میں بتایا نا کہ پانچ مرگیاں ایک مرگا ایک میل کا بھی ہے اگر کسی نے کھانے کے لئے لینے ہیں تو چھے مرگوں کا مرگا وہ بھی سٹ بھی مل جاتا ہے تاکہ اس کا گوشت کھا لیں یعنی کہ صرف چھے مرگے آپ اس کو دے رہے ہیں آہ چھے مرگے دے رہے ہیں اس کو دیتے ہیں تاکہ وہ ایدھے گوشت اس کو استعمال کر لے لوگ یخنی وغنی پیتے ہیں سردی میں بیمارے اکورڈ میں خاص کر کے لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی ہم دیتے ہیں اس کو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ڈاکٹر سب یہ بتائیے گا کہ یہ پروجیکٹ پورے پاکستان کے لئے ہے یا کتنے صوبوں کے لئے ہے سردی اس میں پھر سندھ شامل نہیں ہے آپ کو ان کے اپنی وجہ سے پرولٹیکلی وجہ سے باقی یہ تمام صوب میں پاکستان میں شامل ہے جس میں آزاد کشمیر بھی ہے گلگت جی بی بھی ہے اسلامباد بھی ہے پنجاب بھی ہے کیپکے بھی ہے بلوشتان بھی ہے چھیک ہے تو ڈاکٹر سب یہاں پر اگین ایک سوال آتا ہے جس طرح سے آپ نے بتایا کہ جو بیوہ خواتین ہیں یا غریب لوگ ہیں ان کو یہ مرگیاں دی جا رہی ہیں تو کس طرح سے آپ اس کا اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ وہ بندہ غریب ہے سر دیکھ رہا ہے گورنمنٹ نے ایک ڈیٹا پپلش کیا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا اس پر ہمیں ڈیٹا لے ریتے ہیں یہ ڈیٹا آویلیبل ہے نیٹ پہ آویلیبل ہے پورے ہر ڈیسٹرک آویلیبل ہے ہر تحصیل کا آویلیبل ہے اس صاحب سے کہ آپ بندہ اس پر فیٹ آتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے نہیں فیٹ آتے پھر نہیں دیتے چھیک ہے اب ہمارے راظرین کے لیے بتا دیجئے گا کہ اگر کوئی غریب شخص لینا چاہتا ہے یہ مرگیاں مرگیاں تو وہ کس طرح سے خود کو ریجسٹر کروائے اور کہاں پر ریجسٹر کروائے جب وہ ڈیسٹیبیوٹ کریں گے اس کو موبائل نمبر موبائل نمبر ہر ہی کے پاس موبائل بس کا کار کر رہے ہیں آج آپ کے مرگیاں آ رہی ہیں آپ آئیں مرگیاں لے جائیں پیسے لے جائیں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب نے تفصیلی آگاہ کیا ہے جو بیک یارڈ پولٹری پروگرام ہے حکومت پاکستان کو اس حوالے سے اور غریبوں کو خصوصی ترجیح دی جا رہی ہے اس پروگرام میں ڈاکٹر صاحب نے یہی بتایا ہے اور جو لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ویٹنری آفیسر اپنے اپنے علاقے کے سوائے صوبہ سندھ کے تمام ملک میں یہ پروگرام چل رہا ہے وہاں پر اپنے ویٹنری آفیسر سے وہ رابطہ کریں اور اس کے پاس خود کو ریجسٹر کروائیں اور یہ مرگیاں حاصل کریں تقریباً جون تک آٹھ لاکھ مرگیاں تقسیم کی جانی ہے ڈیری ڈیولپمنٹ بورڈ کی جانب سے جو کہ اس پروگرام کو لیڈ کر رہے ہیں بیک یارڈ پولٹری پروگرام کو ڈاکٹر صاحب سے اگر آپ کے مزید بھی کچھ کوئسٹنز ہوں گے بیک یارڈ پولٹری پروگرام کے حوالے سے تو آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب سے ان سوالوں کے جواب لے کر اور آپ کو آگاہ کریں نیکس ویڈیو تک کیلئے اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی